فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے بیس مارچ کو انسپیکٹرز ان لینڈ ریونیو کی ترقیوں کے دوران نظر انداز ہونے والے ایک سو اکتیس انسپیکٹرز ان لینڈ کی نظریں اب اسلامباد ہائی کورٹ پر لگ گئی ہیں جہاں یہ معاملہ اب عدالت میں زیر سمات ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں محمد شبیر بھٹا ایڈوکیٹ و دیگر وقلہ حضرات کے توسط سے دائر کی جانے والی ریٹ پٹیشنز میں فریق بننے والے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے انسپیکٹرز ان لینڈ نے موقف اختیار کیا کہ محکمے میں ترقیوں کے دوران سروس رولز کو نظر انداز کیا گیا اور ان کی حق تلفی کی گئی انہوں نے استدا کی کہ فاضل عدالت انہیں انصاف فراہم کرے اسلامباد ہائی کورٹ کیس کی سمات بیس مئی کو کرے گی ان انسپیکٹرز میں ایسے انسپیکٹرز بھی شامل ہیں جو آئندہ چند ماہ میں ریٹائر ہونے والے ہیں اور اگر ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل ان کی ترقیاں نہ ہوئیں تو ان کا ان لینڈ آفیسر بننے کا خواب دورہ ہی رہ جائے گا ملک بار میں موجود مختلف آرٹیوز میں تائنات انسپیکٹرز ان لینڈ ریونیو کی ان لینڈ ریونیو آفیسر کے عدے پر ترقیاں جو کچھ حرصہ قبل کی گئیں ان میں سنیارٹی پر موجود ہونے کے باوجود ایک سو اکتیس انسپیکٹرز کو نظر انداز کر دیا گیا نظر انداز کیے جانے والے انسپیکٹرز ان لینڈ ریونیو کی جانب سے سروس رولز اور سنیارٹی کی خلاف ورزی کو بنیاد بنا کر یہ معاملہ عدالت میں لجایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں ریٹ تائر کی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایف بی آر میں ہونے والی ان ترقیوں کی وجہ سے نہ صرف برس ہا برس سے کام کرنے والے ان لینڈ ریونیو انسپیکٹرز کی حق تلفی ہوئی بلکہ محکمے میں کام کرنے والے ان ملازمین میں استراب اور بیچینی بھی پائی جاتی ہے ریٹ پٹیشنز میں جو انسپیکٹرز پارٹی بنے ہیں ان میں سابر علی محسن نواز عمران فرمان لیاقت حیات شویب بٹ جمال عبدالناصر ساجد حسین محمد اسلم پرویز شوکت علی تارک مسعود محمد شویب سلطان احمد رانجہ جلیل عوان محمد نواز گھرکی افضل گومن میاں کامران ملک عمر سید نعیم عباس حسن رضا خان اور ملک اکرم کھوکر سمیت دیگر شامل ہیں ریٹ پٹیشن میں سیکٹری ریونیو ڈیویزن چیئرمن فیڈرل بورڈ آف ریونیو میمبر ایڈمن چیف منیجمنٹ ایف بی آر کو فریق بنایا گیا ہے واضح رہے کہ اسلامبت ہائی کورڈ میں مذکورہ کیس سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا تھا اور اس سلسلے میں محکمے کے ذمہ دران افسروں کو نوٹس دے کر ان سے جواب طلب کیا گیا ہے جو کہ ابھی تک ان کی جانب سے دائر نہیں کیا گیا اسلامبت ہائی کورٹ میں ریٹ کرنے والے انسپیکٹرز کا یہ محقف ہے کہ محکمے میں پہلے سروس رولز کے مطابق ترقیان ہوتی تھی مگر اس پار ایف پی آر کے مطلقہ افسران نے سروس رولز کو یکثر نظر انداز کیا جس سے محکمے میں ذمہ داری سے کام کرنے والے انسپیکٹرز کی حق تلفیاں ہوئیں اور اس اقدام سے محکمے کی کارکردگی پر بھی اثرات مرتب ہونے کے خدشات ہیں